بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقنا بحکمتہی سنائے السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمؤسدین شفیع المزنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین عنی الابد المغید الرسول المسدد المحمود الامد المصطفى الامچد ابل قاسم مصطفى محمد وعلا اہل بیته تویبین التواہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المحکم و کتابه المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هازه الحیات الدنیا الا لحظا و لعب و ان الدار الاخرہ لهی الحیوان بر محمد و عال محمد صلوات سامین محترم حاضرین مجلس موالیان مولا متقیان و عاشقان مولا عارفان حضرت عبو عبداللہ الحسین علیہ السلام سورہ مبارکہ انقبوت کی آیت نمبر چونسٹھ اس مجلس اعزا کے لیے سرنام سخن خرار دی گئی اور اس آیت کی معانوی فضا میں اس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع ہے وہ موضوع سخن ہے مقصد حیات سامین محترم اشاد رب العزت ہو رہا ہے وما هازه الحیات الدنیا الا لحظا و لعب یہ زندگان یہ دنیا یہ عالم وجود میں جو ہم نے تمہیں بھیجا اس عالم ملک کی یہ دنیا سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَ لَحِيَ الْحَيَوَانَ لیکن جو ہمیشگی کی زندگی ہے وہ اس زندگی کے اختتام پر اس کی ابتدا ہے تمہید میں آپ میرا ساتھ دیں گے پھر انشاءاللہ نتیجے میں دعاوں کا میں طلبگار ہوں توجہ کیجئے سامین محترم قرآن کہہ رہا ہے لَحْوَمْ وَلَائِبْ کھیل تماشے کے سوا یہ زندگان یہ دنیا کچھ نہیں سامین محترم یہ کسی شاعر کا شاعرانہ کلام نہیں کسی خطیب کی خطیبانہ سخن درازیاں نہیں کسی عقیدت مند کا عقیدت مندانہ کلام نہیں یہ اس کا کلام ہے کہ جو لوگوں کی خلقت سے پہلے بھی عطاعت سے بے نیاز تھا جس کے کلام مقدس کا ایک ایک حرف سراپا ہدایت ہے اور جس کی اساس اور بنیاد حقیقت پر ہے توجہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حیات الدنیا جو ہے یہ سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ تماشا تو عبس ہو سکتا ہے وہ کوئی مجنون کوئی پاگل کوئی دیوانہ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کر کھیل سکتا ہے تماشا دکھا سکتا ہے لیکن کھیل کے بارے میں کیا کہیں گے کھیل عبس نہیں ہوتا ہر کھیل کے کوئی نہ کوئی روز این ریگولیشن ہیں شرائط اور زوابط ہیں کھیلاری کو یہ اختیار نہیں کہ وہ روز این ریگولیشن کی ویولیشن کرے کھیلاری کا کام یہ ہے جو شرائط اس کھیل کی کھیل بنانے والے نے موین کر دی اسی دائرے میں اپنا کھیل کھیلے ہے توجہ میرا ساتھ دیجئے گا تھا تھوڑی سے گفتگو مشکل ہے لیکن انشاءاللہ نتیجے میں آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے جس نے اس زندگانی دنیا کو کھیل سے تعبیر کیا وہ ہی بتائے گا کہ کھیل کیسا کھیلنا ہے کھیلاریوں کو اختیار نہیں کامل اور اکمل وہی کھیلاری ہے جو اس کے بتائے ہوئے اصول و زوابط کے مطابق اپنا کھیل کھیلے یہاں ہمیں اپنے کھیل کی اجازت نہیں ہے اگر اس نے یہ زندگان یہ دنیا ہمیں دی تو اس نے بتایا کہ اس زندگی کو کیسے گزارو اور پھر اس نے ہمیں بارہ اور چودہ کامل کھیلاری جن کا کھیل اس دنیا میں آ کر نہیں بنا جو خلقہ سے پہلے عالم انوار میں اپنا کمال دکھا چکے تھے وہ اس نے بھیج دیا اور یہ جملہ میرا نا امام معصوم کا جملہ جو حجاز کی زیارت ہے اس میں جا کے آپ صدیقہ تحرہ کا یہ جملہ پڑھ سکتے ہیں امام صادق کا یہ جملہ ہے یا ممتحنا تو انتحنا کلا قبلہ این یخلقہ کے خلقے سلام ہو اس بی بی پر جس کا انتحان اس کی خلقہ سے پہلے لیا گیا خلقہ سے پہلے لیا گیا یہ قرآن حدیث اور شیعہ مسلمات کے خلاف ہے کہ اگر آپ یہ نظریہ رکھیں کہ محمد وعال محمد نعوذ باللہ و نستجیر باللہ اسپورٹسمنٹ تھے یا ریاضتیں کی پھر انہیں مقام ملا اسمت کے نتیجے میں منصبِ ولایت و امامت و رسالت نہیں منصبِ رسالت و امامت کے نتیجے میں اسمت ہے ہے توجہ کیونکہ امام جو ہے وہ ہے واسطہ فیضِ الٰہی خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے تھا جو نور بھی ہو بشر بھی ہو توجہ کرنا سامین محترم نور بھی ہو بشر بھی ہو اگر نور نہ ہوگا تو پیغام لے نہیں سکے گا اور اگر بشر نہ ہوگا تو پیغام دے نہیں سکے گا تو واسطہ فیضِ الٰہی ایسا ہونا چاہیے جو بشر بھی ہو نور بھی ہو ایک ہاتھ مشیط کے ہاتھ میں ہو اور ایک ہاتھ مخلوقِ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ سلامات پر دیجئے محمد وعالی محمد کی بار بار یا علیہ حقہ والی ایسا واسطہ فیضِ الٰہی ہونا چاہیے میں اپنے بچوں کو جوانوں کو بزرگوں سے دعا لینے آیا آپ کی دعاوں سے ہی میرا سفر جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن جن جوانوں سے بچوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں انہیں ایک مثال دوں گا توجہ کیجئے گا سامین محترم یہ پورا سسٹم جو میڈلیس چل رہی ہے اس میں سب سے مین ایلیمنٹ جو ہے اہم انصر وہ ہے الیکٹرک کرنٹ نظر نہیں آتا وہ نظر نہیں آتا وجود بھی رکھتا ہے نظر بھی نہیں آتا اگر نہ ہو تو اس مائک کی آواز ختم ہو جائے گی اس بلو کی روشنی ختم ہو جائے گی ہے توجہ سارا نظام جتنا بھی ہے وہ سب درم برم ہو جائے گا ہم نے کہا اب اسے ہاتھ لگائیے کیا ہوگا جو ہاتھ لگائے گا اب سمجھ آئی کہ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا کوہ تور پر توجہ کیجئے گا میرا ساتھ کیجئے گا سامین محترم یہ ساری اپلینسز یہ ساری اپلینسز کس بنیاد پر چل رہی ہیں اچھا میں نے کہا بیچ میں سے ٹرانسفارمر کو ہٹا دیں تھرمل پاور اسٹیشن سے ڈائریکٹ مولٹج لیں کیوں پاور زیادہ ہے تو کوئی ایسا واسطہ ہونا چاہیے تھا جو ضرب کے مطابق ہدایت کرتا رہتا سامین محترم آگے بہت جگہ برامتی کے لئے ہمارے لئے مسئلہ ہوگا درود پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیں ادھر ہوا بھی ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں بار بار دروازہ کھلتا ہے درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارد بہت جگہ سامین محترم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایلی حق و اللہ 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 محمد و آل محمد و عجل فراجل اپنا کھیل کھیلنے کی کوشش نہ کرنا کھیل وہی کھیلو جو وہ چاہتا ہے جس نے اس دنیا کو اس دنیا کو کھیل سے تعبیر کیا اور کامل کھلاڑی بتا دیئے اس عالم ملک میں آپ اور میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں کمرہ انتحان میں بیٹھے ہیں بہت توجہ کیجئے گا سامین محترم کہاں بیٹھے ہیں کمرہ انتحان میں مگر یہاں کیا ہوتا ہے کہ نقل لگانے کی اجازت نہیں ہے اس کریم کا کرم دیکھو اس نے کہا جتنی ان کھلاڑیوں کی نقل لگاتے جاؤ گے اتنے کامیاب ہوتے جاؤ گے اس لیے کہ اس زندگانی دنیا پہ بھی انہیں تصرف ہے اس زندگی پر بھی جو اس کے اختتام پہ شروع ہوگی ان کو تصرف ہے تو آسان طریقہ یہ ہے ان سے اپنا تعلق مستحکم اور مضبوط کر لو یہ عالم بھی تمہارے اختیار میں ہوگا وہ عالم بھی تمہارے اختیار میں ہوگا سامین محترم اصل میں مقصد حیات ہے کیا توجہ کرنا جس نے یہ دنیا بنائی اس کا لحاظ کرنا بس یہ مقصد حیات ہے جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا اور تم سے تقاضی کیا کہ تم وہی کھیل کھیلو جو ہم چاہتے ہیں اور جب تم ساری زندگی وہی کرو گے جو ہم چاہتے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا ہم وہ کریں گے جو تم چاہتے ہو ہے توجہ سامین محترم مقصد حیات کیا یاد رکھئے گا خدا کے لئے اپنے متعلق کو اپنی معرفت کو بڑھائیے توجہ اسلام آپ سے تقاضی فیزیکل ایکسرسائز کا نہیں کرنا رہا کسرت سجدہ کسرت تلاوت قرآن کسرت روزہ نہیں وہ تقاضی کر رہا ہے بندگی کی چوپیس گھنٹے اس کے ہو کے رہو بس بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں میں معصب اللہ شریعت کی کوئی نفی نہیں کر رہا توجہ کرنا ساں اس کا اتقلہ کا ترجمہ کیا ہے حل لازہ و لمحہ اس کا لحاظ کرو اس سے کنیکشن مضبوط رکھو نہ اس کو ایفیشنسی پسند ہے نہ اسے ڈیفیشنسی پسند ہے آپ حجر کی دو رکعت کی بجائے چار رکعت پڑھ کے دکھائیں خمس بیس فیصد ہے پانچ ماہ حصہ پچاس فیصد دیتے ہیں زیادہ بھوکوں کا پیٹ بھرے گا ہے توجہ بھوکوں کا پیٹ بھرے مولویوں کا نہیں میں علماء کے خلاف نہیں ہوں لیکن جو کٹ ملنا ہیں ان کی بات کر رہا ہوں توجہ سامین مہتر اسلام کہہ رہا ہے نہیں ایسا نہیں جتنا ہم چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں اتنا کرو یہ اتبال اس سے کنیکشن سٹروم رکھو مقصد حیات کے بندگی اگر آپ یہ ترجمہ کریں میں نے جن و بشر کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں تو سامین مہترم عبادت سے عبادتگاہ کا تصور ذہن میں آتا ہے آپ اس وقت عبادتگاہ میں بیٹھیں فرش ازائے حسین پر لیکن کیا یہاں تو حسین سے ایک تم نے تعلق رکھا حسینی بنے نا عبادت کی باہر نکل کے کیا ہوگا تقاضہ عبادت کا نہیں ہے مسجد میں بندگی آقا جوادی آمولی نے بڑا خلصور جملہ کہا کہتے ہیں میں روز خدا سے پانچوں وقت مسجد میں کھڑے ہوکے اس کے گھر میں جھوٹ بولتا ہوں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعید میں تیرا بندہ ہوں تیری بندگی کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں باہر نکل کے پھر کسی اور کا بندہ کبھی حالہ نفس کا بندہ کبھی بندوں کا بندہ ہر لحظہ علمہ اس کا لحاظ رہے موسیقی موسیقی ہے توجہ سامین محترم بندگی مقصد حیات بندگی چوبیس گھنٹے ہر لحظہ علمہ اس کے بند کے رہو اس کے بند کے رہو توجہ جب اس کے بند کے رہو گے وہ تمہارا بن جائے گا توجہ کرنا سامین محترم سلمان بن ڈاوت کتنی بڑی حقمت ہے جمادات نبتات حیوانات انسانات سے لے کر ہر ذرے ذرے پر سلمان بن ڈاوت کی حکومت ہے توجہ سامین محترم لیکن سلمان بن ڈاوت کو خدا نے اولاد نہیں دی اولاد اور انبیاء کے سب میں یہ وہ نبی ہے جو سب سے آخری آخر میں جنت میں داخل ہوں گے اس لیے کہ دنیا کی تمنہ کی تھی سامین محترم ساتھ دینا میرا سلمان بن ڈاوت کی اولاد نہیں ہوئی اور جب آخری وقت آیا پروردگار سے دعا کی اے پروردگار تو نے سلطنت دی ریاست دی سب پوچھ دیا باشاہت دی لیکن اولاد نہیں دی آوازِ قدرت آئیے سلمان جب لوگ تم سے پوچھتے تھے تمہارے پاس سب کچھ ہے اولاد نہیں تو تم کہتے تھے وہ بھی مل جائے گی تم نے یہ کیوں نہ کہا جس نے سلطنت کی وہی اولاد دے گا تم نے اپنے زورے بازو پہ ان حسار کیسے کیا بندگی ہماری کرو اس لیے کہ دنیا تمہاری مرضی سے نہیں ہماری مرضی سے چلتی ہے بندگی اس کی بندے اس کے بندگی اس کی کرو اس کا لحاظ ہر لازہ و لمبا ایفیشنس نہیں چاہیے اسے جب کہے تب کرو جتنا کہے اتنا کرو جس سے روکے اس سے رکو یہ ہے مقصد حیات سلمان بن دعوت بہت بڑا لشکر تھا ان کا اور ان کا دسترخان بھی بہت وسیع تھا ترہ ترہ انواع اقسام کے کھانے سلمان بن دعوت کے دسترخان پر ہوتے تھے ایک دن جو دسترخان لگا تو سلمان بن دعوت کا بڑا چاہنے والا دوست وہ بھی وہاں موجود تھا ایک شخص سارے دسترخان میں گھورتا رہا اس کو اور ایسے گھور رہا تھا کہ ابھی جان نکال دے گا دسترخان تمام ہو اس شخص نے کوچھا کیسے کیسے بندوں کو بلاتے ہو مجھے کھانے پر بلائے اور یہ کون تھا جو مجھے گھورتا رہا سلمان نے کہا یہ تھا ملک الموت جو کونفیڈنس لیول تھا وہ فوراں ڈاؤن ہو گیا ساری ہوا نکل گئی اچھا مجھے کیوں گھور رہا تھا کہ ملک الموت ہے اسے پوچھو کیوں گھور رہا تھا توجہ سامین محترم سلمان بن دعوت جلیل القدر انبیاء و رسول کے سفر جن کا اختیار قدرت سے آپ ان کے تصرف سے آپ آگا ہیں بازوق مجمع ہے یہاں مجھے تفصیل میں جانے کے ضرورت نہیں وہ شخص کہتا ہے سلمان آخر اتنی اچھی دوستی ہے تمہارے ساتھ میری اتنی اچھی دوست ایک کام کرو تم بادلوں کو حکم دو کہ مجھے اس ملک الموت سے کسی تیسری دنیا میں پہنچا دے کسی تیسری دنیا میں پہنچا دے توجہ سامین محترم سلمان نے حکم دیا وہ تیسری دنیا میں پہنچ گیا اگلے دن پھر دستر خان لگا پھر وہ انسانی شکل میں ملک الموت آیا سلمان نے سوال کیا پہ تم میرے دوست کو غور کے کیوں دیکھ رہا تھا کہا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا کہ اچھا قریب آ گیا تو غور کیوں رہتا روح کبز کر لیتا کہ غور میں اس لیے رہا تھا کہ اللہ نے جو مجھے انفورمیشن دی تھی وہ انفورمیشن یہ تھی کہ یہ کہ تیسری دنیا میں اس کی روح کبز کرنی ہے یہ یہاں کیا کر رہا کیسے وہاں پہنچے گا یہ ایک دن میں کیسے وہاں پہنچے گا سلمان نے کہا وہ تو وہاں پہنچ گیا خدا بتانا چاہتا ہے دنیا تمہاری مرضی سے نہیں چلتی ہماری مرضی سے چلتی جناب یوسف علیہ السلام کتنی بڑی ہستی ہے اشارے کر رہا ہوں اور آگے نکل رہا ہوں کتنے بھائی تھے کتنے کتنے بھائی تھے گیارہ بھائی تھے اور ملا کے بار میں خود تھے ہے توجہ جب وہ کوئے میں جناب یوسف کو ڈالنے جا رہے تھے تو جناب یوسف ہستنے لگے گیارہ بھائیوں نے پوچھا ہستا کیوں ہے توجہ کرنا سامین محترم مقصد حیات بندگی ہے اس کے بندے بن کے رہو ہر لحظہ علماء اس کا لحاظ کرو جب اس کا لحاظ کرو گے تو وہ خود ہی جو بندگی کی میراج پر ہے ان سے تمہارا تعلق جھوڑ دے گا توجہ کرنا کہا ہس کیوں رہا ہوں کہا ہس اس لئے رہا ہوں کہ میں بچپن سے یہ سوچتا تھا جس کے گیارہ بھائی ہوں اسے کون کیسے کسی مہلی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے مجھے کیا پتا تھا کہ جن پہ میں تکیہ کیے ہوئے تھا جن پہ میں سہارا کیے ہوئے تھا وہی مجھے کونے میں ڈالیں گے اس لئے کہ میں نے اس سے آس نہیں لگائی جو ان کا بھی خالق تھا ان سے آس لگا لی اور یہی مجھے ڈال رہے ہیں ہے توجہ سامین محترم یعنی جن بھائیوں پہ آس رہ کیا انہوں نے ہی کونے میں ڈالا خدا بتانا چاہ رہے ہیں یوسف بندے میرے ہو آس مجھ سے لگاؤ ہے توجہ کیونکہ دنیا تمہاری مرضی سے نہیں ہماری مرضی سے چلتی ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں بتانی ہمارے پاس پیسہ آگیا اولاد آگئی تخت و تاج آگیا ہم بتانی کیا ہو گئے میں اپنی بات کر رہوں آپ کی نہیں ہمارے ہر کسی کے اندر ایک فیرون ہے مسئلہ یہ ہے مصر ہمارا چھوٹا ہے بات سمجھ آ رہی ہے ہاں پیچھے والوں کو میرے خواہ سے بات سمجھ نہیں آ رہی یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ذکر مسئبت پر آ جاؤں میرا ساتھ دے خدا کے لئے ایسے موضوعات پر بھی ذرا کیونکہ میں نے الحمدللہ مجھے اللہ مطالب جوری نے کہا تھا ساڑھے تین گھنٹے میری ان سے گفتگو ہوئی کاموید کازمی جس مجلس میں ذکر علی نہ ہو وہ منحوس ہے بیٹے ایک بات کا خیال دیکھنا رسول نے نصاب دیا زینو مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب لیکن میں نے بہت ذکر علی ابن ابی طالب کیا لیکن مجھے صلح کچھ نہیں ملا اب چاہتا ہوں ان موضوعات پر بھی بات کروں یہ بھی ذکر علی ابن ابی طالب ہے کیونکہ بندگی کی مہراج پہ جاؤں گا تو سمجھ جائیں گے آپ کیا ہے توجہ کرنا سامین محترم امام حسن مصطبع علیہ السلام تو وہ سلام کے پاس ایک شخص آیا چاہنے والا سرکار نے کہا اتنے عرصے بات تم دکھائی دے رہے ہو ورنہ روز ہمارے پاس آتے تھے کہ اپنے ذاتی مصبولات میں مصروف تھا اچھا یہ بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے توجہ اس شخص نے کہا اس کیفیت میں گزر رہی ہے کہ میرا خدا بھی مجھ سے ناراض شیطان بھی مجھ سے ناراض میں بھی اپنے آپ سے ناراض تینوں ناخش کہ وہ کیسے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر لحظہ و لمحہ اس کا بندہ بن کے رہوں لیکن گناہ ہو جاتا ہے ہو گیا خدا ناراض ہے توجہ اچھا شیطان چاہتا ہے کہ میں چوبیس گھنٹے سرکش رہوں لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہو گیا شیطان ناراض اور کہا تو اپنے آپ سے کیوں ناراض کہا وہ اس لیے میں اپنے آپ سے ناراض ہوں کہ مجھے پتا کہ مجھے موت تو آنی ہے موت تو مجھے آنی لیکن میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اس لیے میں اپنے آپ سے ناراض سرکان نے کہا تو موت سے خائف کیوں ہے موت سے کیوں خائف ہے کہا یہ مجھے بھی نہیں پتا آپ بتائیے آپ علم لدنی کے مالک ہیں آپ کا علم وحبی ہے قصبی نہیں آپ بتائیے کا بات یہ ہے کہ تو نے اس دنیا کو اس دنیا کے مقابلے میں آباد کیا آخرت کو برباد کیا انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کبھی آبادی کو چھوڑ کے بربادی کے جانب نہیں جاتا اگر تو خالق موت و حیات سے اپنے ربط اور ارتباط کو مضبوط اور مستحکم کرتا تو کبھی تیرے یہ قیفیت نہ ہوتی سامین محتم جو میں نے جملہ کہا اس کی قدر کریں محمد عربی کے پاس کتنے بڑے بڑے منصب ہیں انسان کامل بھی رسول توجہ انسان کامل بھی رسول منصب نبوت بھی پاس ہے منصب رسالت بھی پاس ہے منصب اولیل عزمیت بھی پاس ہے منصب ختم نبوت بھی پاس ہے کتنے بڑے بڑے عہدے اور منصب ہیں لیکن میراج کسی عہدے کو نہیں ہوئی سبحان اللہ زی اسراب عبد ہی کتنی بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو جو بندگی کی میراج میں تھا سامین محترم آپ کے پاس کوئی منصب نہیں ہے لیکن کمال میں خدا نے بندگی رکھی اگر بندگی کی میراج پہ پہنچنا چاہتے ہو تو محمد کی نالائن تک پہنچنا ہوگا اور پھر بندگی کی میراج کیا ہے کہ محمد اتنے بلند ہوئے اتنے بلند ہوئے فتح اللہ کعبہ کا اسے نو ادنا دو کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے کم روح الامین ہے جبریلِ امین چوتھے آسمان پہ پر جلنے لگے سردارِ ملائکہ کے پر جل رہے ہیں لیکن محمد کی نالائن جو ایک بندہ ہے عبد ہے رسول کو محراج نہیں ہوئی نبی کو محراج نہیں ہوئی علی العظم کو محراج نہیں ہوئی محراج کسے ہوئی ہے ایک بندے کو ایک عبد معبود سے ایسے ملا کہ تیسرا کوئی نہ تھا یہ اتنے قریب تھے کہ وہ وہ رہا ہے یہ یہ رہا خالق خالق رہا مخلوق مخلوق رہی رازق رازق رہا مرزوق مرزوق رہا یہ بندگی کی مراد ہے بندے بنو اس کے اس قلعہ حاصل کرو یہ نہیں کہ فقط مجلس میں یہ نہیں فقط مسجد میں خدا کے لئے حلحظہ و لمحہ اس کے بندے بن کے رہو دفتر میں ہو تو اس کے بندے رہو بینک میں ہو تو اس کے بندے رہو بستر پہ ہو تو اس کے بندے رہو دسترخان پہ ہو تو اس کے بندے رہو بازار میں ہو تو اس کی بندگی کرو توجہ سامین محترم قدر کرنا میرے جملے کی بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں اس کام تقاضی نہیں کر رہا آپ سے کہ آپ فیزیکل ایکسسائز کریں نہیں کیا یہ تقاضی کیا تقاضی کیا ضربت علین فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین علی کی ایک ضرب ما کانا و ما یکون میں جتنی عبادتیں ہوں گی ملائقہ کی انبیاء کی تسبیت تمجید تحبید سب سے افضل علی کی ایک ضرب یہ بندگی کی محراج پہ تھی اس لیے کہ علی توجہ سامین محترم اس لیے کہ علی اس بلندی پر ہے کہ جس نے میدان جہاد میں بھی اس کا لحاظ کیا بندگی اس کی کی یا رسول اللہ اتنا بڑا تمغہ دے دیا ہمیشہ تقابل وہاں ہوتا ہے جہاں کیٹگری سیم ہو میں ایک ادنا سا مقرر ہوں آپ کہیں گے فلاں سے اچھا ہے فلاں سے بڑا ہے کہ یہ کہیں گے کہ فلاں ڈاکٹر سے اچھا ہے جہاں کیٹگری سیم ہوگی وہیں کمپیریزن ہوگا یا رسول اللہ کہاں میدان جہاد کہاں محراب مسجد آپ کہتے ہیں علی کی ایک ضرب طول تاریخ میں بڑے بڑے سورما جو جو ضربیں ماریں گے ان کی ساری ضربیں علی کی عشر اشیر نہیں ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جتنی عبادتیں جتنی بندگیاں ہوں گی علی کی ایک لحاظ کی ضرب سکلین کی عبادت سے افضل ہے بہت توجہ سامین محترم میرا ساتھ دیجئے گا رسول اللہ بتانا چاہ رہے ہیں میدان جہاد میں علی نے جو یہ تلوار ماری یہ عبادت سمجھ کے ماری تھی اور عبادت کی محراج یہ تھی بہت توجہ بہت توجہ سامین محترم جب پہلا حملہ علی نے کیا اور پھر اس کے سینے پہ چڑھ گئے عمر بن عبدالبت کے تو اس نے غستاخی کی چہرہ امامت پر ایک احانت کی نازیبہ لفظ ہے وہ میں ممبر اجازت نہیں دیتا کہ یہاں سے بیان کروں اس نے احانت کی وہ جو احانت کی علی اتر آئے اگر اس کے نتیجے میں وار کرتے بہت توجہو اگر اس کے نتیجے میں وار کرتے کبھی علی کی ضرب سکلائن کی عبادت شبدل نہ ہوتی اس لیے کہ یہ ضرب میں نفس شامل ہو جاتا علی اتر آئے پھر حملہ کیا بتا دیا ہماری ضرب بھی نفس کے لیے نہیں اس کے لیے چلتی ہے توجہو سامین مہترم دامن ہے وقت میں کنجائش نہیں پر تمام کر رہا ہوں ہاں خدا کے لیے خدا کے لیے اس کے بندے بنو دیکھو میں ایک سمپل سا فیصلہ کر رہا ہوں جس طرح سے میرا وجود بیمار ہوتا ہے نا اسی طرح سے روح بھی بیمار ہوتی ہے توجہو روح کی بیماری کا نام ہے شک روح کی صحت کا نام ہے یقین قرآن نے آواز دیف عبد ربا کہا حتی یاتے کل یقین اپنے رب کی اتنی بندگی کرو کہ تم منزل یقین تک پہنچ جاؤ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی مسترے اور کچھ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی مطمئن نہیں جملے کو آسان کرتا ہوں ایک رات کی دونوں باتیں ہیں میں یشری بھی لا تحضن بھی ایک موت کے بستر پہ سو رہا تھا ایک سراپر رحمت کے پہلوں میں تھا بھئی اگر میرا ساتھ نہیں دوگے تو خدا کے لئے میں پھر لمبا کر جاؤں گا مادرت کے ساتھ کیونکہ ممبر تو میرے پاس ہے نا آخری ملی سمجھ کے پڑھ لوں گا زوار حسین بسمِ صاحب شائرِ آلِ محمد یہاں تشریف فرمائے جسارت کر ان کے سامنے میں ان کی دعائیں چاہیئے مجھے بہت بہت سیکھتے ہوں ان سے میں توجہ سامینِ محترم میرا ساتھ دیجئے گا کمالِ بندگی یہ ہے کہ انسان کا نفس مطمئن ہو مسترب نہ ہو ہے توجہ اچھا دیکھو یہ علی کی بندگی کا اندازہ لگاؤ میں نے کہا نا ہر لحظہ علمہ اس کا لحاظ کرو اچھا ہجری کلنڈر کا آغاز شبِ حجرت سے ہے پہلی دفعہ سوئے بس طرح پیغمبر پر بس طرح پیغمبر پہلی بن کے سونا بہت آسان تھا محمد بن کے سونا بہت مشکل تھا محمد بن کے سونا بہت مشکل تھا اچھا سوئے تو کیا ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِحِ نَفْسَ حُبْتِغَا مَرَزَاتِ اللَّهِ علی سو رہے ہیں اور اپنے نفس کا سودا کر رہے ہیں قرآن آواز دے رہے ہیں نفس کا سودا کر رہے ہیں اچھا عام خریدار نہیں خریدا ایسا خریدار تلاش کیا کہ جو ہر شے کو خریدنے سے بے نیاز ہے میرا ساتھ دینا سامینہ محترم بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں علی سوئے بستر پیغمبر پر علی سوئے بستر پیغمبر پر کیوں یہ تمغہ ملا کہ خدا نے علی کی جان کو خرید کر اپنی مرضی علی کے حوالے کر دی ابھی تو اسلام کی ابتدہ ہے ساری اسلام کی فتوحات شبہ حجرت کے بعد ہیں لیکن معاملہ کیا ہے علی بستر پہ بھی اس کا بندہ ہے اور توجہ کرنا سامینہ محترم آپ اور میں جو عبادات انجام دیتے ہیں وہ ہیں بربنائے عادت ہم عادتاں عبادت کر رہے ہیں علی کی عبادت ہے بربنائے فرض علی سمجھتا ہے جس کے لئے ساری زندگی جاگتا رہا آجشی کی خاطر سو رہا ہوں زندگی جاگتا ہے زندگی جاگتا ہے جدی جاگتا ہے مردہ با جدی جاگتا ہے مردہ با اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واجل فراجان ہے توجہ سامینہ محترم ایک رات کیا اور ہے توجہ یہ موت کے بستر پر مطمئن دی اچھا مجھے بتاؤ بستر پہ لیٹنا تمہارے اختیار میں یا سونا ناؤزو باللہ ناؤزو باللہ میں اپنے کسی عزیز کو یہ کہوں کہ بھئی آپ کو جو ہے نا ایک بندے نے دھمکی دیا ہے کہ سات دن آپ نے ملکان کی سرحت میں نظر نہیں آنا وہ بندہ یہاں سے ہزار کلومیٹر دور چلا جائے بستر پہ لیٹے گا سہی لیکن نین نہیں آئے گی کیوں نفس مسترب ہے مطمئن نہیں وہ کیا کہہ وہ کیا کہے گا وہ کہے گا پتہ نہیں میرے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے میرے گھر کے ساتھ کیا کریں گے میرے پوتے کے ساتھ کیا کریں گے میری جائداد کے ساتھ کیا کریں گے اس کا مطلب ہے جب نفس مطمئن ہو تو نیند آتی ہے ہے نا توجہ گھوڑے بیچ کے سویا گھوڑے بیچ کے سونا محابر آئے جو گھوڑے بیچ کے سوئے وہ تو ہے مطمئن جو جان بیچ کے سو رہا ہو ہے توجہ سامین محترم میرا ساتھ دیجے گا بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں علی ابن عبی طالب ایسے سوئے ایسے سوئے کہ علی نے کہا تول تاریخ میں کبھی علی ایسے نہیں سویا اب توجہ سامین محترم یہ موت کا بستر ہے دشمنوں کے نردے میں ہے اور ایک وہ حسنی ہے جو رحمت دو عالم کے پہلوں میں ہے میرا ساتھ دینا خدا کے لیے دونوں بندگیوں کو کمپیریزن کرو اور نتیجہ لے کے جانا یہ علی ہے جو بندگی کی میراج پر ہے موت کے بستر پر محمد بن کے سو رہا ہے لیکن مطمئن اور وہ رحمت دو عالم توجہ توجہ سامین محترم وہ رحمت دو عالم ساتھ نہیں پاس ساتھ ہونا ہو رہا ہے یہاں پہ جو میرے ساتھ میری منڈلس کو سمجھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں جو نہیں سمجھ رہے وہ پاس ہے ساتھ نہیں ہے بہت توجہ سامین محترم انسان کا کمال یہ نہیں کون کس کے پاس ہے کمال یہ ہے قرآن کیا رہا ہے وعبت رب کا حتہ یاد یکل یقین اپنے رب کی اتنی بندگی کرو اتنی بندگی کرو اتنی بندگی کرو کہ تمہارا نفس مطمئن ہو جائے مسترب استراب نہ ہو نفس مطمئن ہو جائے بہت توجہ سامین محترم وہ ہے رحمت للعالمین جہاں جہاں وہ رب العالمین یہ 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 جو ملٹی یونیورس کی کہانی ہے نا الحمدللہ رب العالمین امام صادق نے فرمایا یہ عالم ملک ایک ملک ہے ایسے اٹھارہ ہزار عوالم ہیں کتنے اٹھارہ ہزار عوالم وہاں وہاں اس کی ربوبیت وہاں وہاں محمد کی رحمت سراپہ رحمت ہم نے حبیب تمہیں خلق نہیں کیا مگر یہ کہ سراپہ رحمت سراپہ رحمت ساتھ ہے پھر بھی یہ مسترب اور وہ موت کے بستر پہ مطمئن اب میرا ساتھ دینا سامین محترم ایک مثال دیتا ہوں یہ بتائیں جتنی عزت آپ میری زندگی میں کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کریں گے نہیں فطری تقاضی ایسا ہی ہے نا ابھی عزت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کبھی یاد آگئی آگئی مہینے میں ہفتہ میں کوئی بات یاد آگئی فاتحہ پڑھ دی ایسا ہی ہے نا بہت لوگ اپنے ماں باپ کو یاد نہیں رکھتے دامانے وقت میں گنجائش تھی کہ جملہ کہہ رہا ہوں میرا ساتھ دینا محمد سرکار دو عالم زندگی میں موجود ہیں اور یہ پہلو میں ہے لیکن یہ محمد کے نفس سے استفادہ نہ کر سکا اس لیے کہ نفس مسترب تھا مطمئنہ تھا تو یہ مرنے کے بعد چاہے پہلو صبح قیامہ تک مسترب مسترب رہے گا مطمئنہ نہیں ہو سکتا سلام آب پر دیجئے محمد وعالم جو عالی سوئے بندگی کی میرال دیکھو جس کا سونا اس کے لیے ہے تو مرضی خرید لیتا ہے توجہ کرنا سامنین محترم بندگی کا خاصہ ہے اخلاص خلوص سے پڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور میں نے سو دے گئے چڑھا دی زیر زبر نازل نہ ہوئی آل محمد نے تین سوکھی روٹیاں دی سورہ دہار نازل اس لیے کہ بندگی اس کی کرتے تھے سو دے گئے چڑھاؤں وہ لوگ کہیں گے نفس کہاں سے آ گیا بندگی نہیں بندے اس کیوں تو بندگی کرو توجہ سامنین محترم بس تمام کر رہا ہوں علامہ کاشف الگتا نے بڑی خوبصورت بات کی کاشف الگتا وہ کہتے ہیں جاہل کے گھر عالم کا پیدا ہو جانا بہت مسکل ہے توجہ جاہل کے گھر عالم کا پیدا ہو جانا بہت مسکل ہے لیکن شہرت کمانا آسان ہے ہے توجہ اب ایک محاور آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا ہے نا اندھوں میں ہے نا اچھا جاہل کے گھر عالم کا پیدا ہونا مسکل شہرت کمانا آسان عالم کے گھر عالم کا پیدا ہو جانا آسان ہے شہرت کمانا مسکل خسیس کنجوس لعیم لوگوں کے گھر سخی کا پیدا ہو جانا مشکل ہے شہرت کمانا آسان سخی کریم گھرانے میں سخی کا پیدا ہو جانا آسان ہے لیکن شہرت کمانا بہت مشکل بہت توجہ یہ وہ گھرانا ہے جہاں محمد بھی بندگی کی میراج پر قرآن نے کہا سبحان اللہ زی اسرا و بیعب دہی کتنی بابرکت ہے وہ جو ایک بندے کو لے گئی شیخ صدوک علیہ رحمہ نے روایت نقل کی علیہ سال میں کہ ایک مرتبہ محراج نہیں ہوئی ایک سو بیس مرتبہ محراج ہوئی اور ہر محراج میں علی کی بلایت کا تذکرہ ہوا توجہ 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 رسول کو بھی علی کے ذکر سے محراج ہوتی ہے موسٹ امپورٹنٹ جو گفتگو تھی ہاں وہ تھا ولایت امر المومنین جان اشینی کی علمان نے لکھا ایک سو بیس مرتبہ محراج ہوئی لیکن بات علی کی ولایت کی بہت توجہ سامین محمد بندگی کی میراج پر اچھا کتنا اے کالی کملی والے رات کو کم کھڑے ہوا کرو محمد بندگی کی میراج پر ہے توجہ صدیقہ تاہرہ دختر پیغمبر بندگی کی میراج پر اٹھارہ سال کی پر برکت زندگی اور ایسی گزاری ایسی گزاری کہ رسول اللہ نے ایک تسبیح صدیقہ تاہرہ توفہ دیا جو دنیا و معافی ہاتھ سے بلند اور بالا ہے صبح قیامت تک ہر بندگی کرنے والے پر زہرہ کا احسان ہے زہرہ بندگی کی میراج پر علی کی بندگی کا تذکرہ سنا جو سوئے تو مرضی نہ خرید لے حالت رکو میں زکاة دے تو سب سے بڑا منصب منصب ہے ولایت خرید لے میدان جہاد میں اگر ایک ضرر مارے تو سکلیم کی عبادت سے افضل جس علی کی ایک ضرر سکلیم کی عبادت سے افضل ہو اس علی کا ایک سجدہ کیا ہوگا سامین محترم بہت تغجو یہ علی حق کے نعرے سے محبت کو رسول نے کہا تھا کہ علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ اللہ پھر دعا کی اللہ معدل حق حیث مدار علی یہ نہیں کہا کہ علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق ہے بلکہ کہا کہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی ہوگا توجہ سامین محترم بس تمام کر رہا ہوں میرا ساتھ ہی دے گا علی بھی بندگی کی محراج پر زہرہ بھی بندگی کی بہت توجہ سامین محترم کریم کربلا کے لئے صرف ایک جملہ کہوں گا بہت توجہ سامین محترم روایت کہتی ہے دشمنوں کے مقتل جا کے پڑھ لو تاریخ کو متعلیہ کرو اٹھارہ سے زیادہ آپ کو روایتیں ملیں گی مختلف مقاتل میں جنہوں نے کہا کہ جیسے جیسے حسین لاشیں اٹھاتے جاتے تھے چہرے پہ رونک بڑھتی جاتی تھی صفات قدم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا ابھی ذکر مسئبت میں داخل نہیں ہوا لیکن میرا ساتھ لینا خدا کے لیے جس گھرانے میں ہر کوئی بندگی کی میراج پہ ہو وہاں سید سجاد زہر العبدی شہرت کمانا سید سجاد کے لیے بہت مشکل تھا لیکن پیدا ہو جانا آسان ہر کوئی بندگی کی میراج ہو وہاں پہ سید ساجدین ساجدین کا لفظ قرآن میں ملائکہ کے لیے استعمال ہوا ملائکہ کی بزم میں جو سرداری جس کے پاس ہو جس میں ملائکہ کو عبادت اور بندگی اور عابدین کا لفظ استعمال ہوا انبیاء کے لیے قرآن میں زین العابدین جو بزم انبیاء کی زینت ہو وہ زین العابدین ہے توجہ سامین محترم سامین محترم دنیا نہیں لاسکتی سید سجاد جیشا امام اس لیے ایک جملہ کروں گا جب کسی امام کو تاج امامت ملتا تھا نا تو حدیعہ تبریق حدیعہ تسلیم درود و سلام وصول کر تھا امام مجھ سے پوچھو سید سجاد کن حالات میں منصب امامت ملا جس ہستی کی میں نے تفصیل سے مسائی پڑھنے ہے اگلے سال پتہ نہیں کون زندہ ہو کون نہ ہو خدا ان آنکھوں کو سوائے غم حسین کے جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریب اور پہلا سورج جو نمدار ہوا وہ گیارہ محرم کو کیا دیکھا ستا آگا فاطمی نیا نے اپنے درس خارج میں یہ منظر پیش کیا کہ اپنے امامے کے پیچوں کو کھولا اور ان پیچوں میں اپنے دونوں بازوں کو ڈالا پہلے دونوں ہاتھوں کو ڈالا پھر انہوں نے اپنے امامے کو اپنی گردن میں پیوست کیا وہ کہتے ہیں بے اے نہیں سید سجاد کو خاردار توک اس طرح پہنایا گیا جس کے دائیں بائیں دو خاریں تھی لوہے خاریں سید سجاد نہ دائیں دیکھ سکتے تھے سید سجاد دائیں دیکھ سکتے تھے نہ بائیں دیکھ سکتے تھے اور پھر توجہ کرنا سامنے مہترم سامنے دیکھتے تھے تو کیا مہوں پہنے بے مکنہ اچاد آرہ ہاتھ پابند رسن یہ کیفیت تھی اس کے گلے میں خاردار توک ہو کمر میں لنگر ہو ہاتھ میں ہتھ کڑیا ہو باؤں میں بیڑیا ہو نہ جانے کس طرح سے چلا ہو منصف امامت پر لوگ جب آتے ہدیہ تبریق پیس کرتے ہیں سوالات کرتے مگر مجھ سے پوچھو کہ پہلا سوال سید سجاد سے کیا ہوا پوچھنے والی تھی بھوپی امام محول تھا شام غریبہ کا خیموں کو حق لگ چکی تھی حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ بی بی ایک خیمے کی جانے بڑھتی تھی میں سمدھا شاید کوئی اپنا قیمتی سامان چھوڑائی لیکن جب میں نے دیکھا اس نے آسرہ کیا اور جیسے داخل ہوئی پوچھ پہ ایک دلاغر تھا اس سے سوال کیا بیٹا سجاد تم امام وقت بتاؤ کیا ان جلت خیموں میں مر جائیں یا یہاں سے کوئی سامی نے محترم آپ نے مجلس کا احتوام کیا فرش ازا بچھایا لیکن سید سجاد کا ممبر بتا کیا پانی ملتا تھا تو پوچھتے تھے سوال کرتے تھے لوگ بیٹھے ہوتے تھے پانی کو دے کے کہتے تھے میں کیسے یہ پانی پیلوں جب کہ میرے بابا کو تین دن کا پیاسہ مارا گیا جب کھانا سامنے آتا تھا کھانے کو دے کے کہتے تو میں کیسے کہوں تحمل سے گریہ کرنا سامین محترم تمام کر رہا ہوں لیکن میرا ساتھ دینا خدا ان آنکھوں کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رولائے پوچھو کہ سید سجاد کا ممبر کا اجتماع ہو نہیں سکتا جماعت کر جب مدینہ کی گلی میں سفر کرتے تھے کوئی مسافر ملتا اس سے فقط یہ سوال کرتے تھے مسافر یہ بتا اگر تیری یہاں موت ہو جائے تو مرنے کے بعد تجھے کیا امید ہے تو پردیسی ہے تو غریب ہے اپنے وطن سے دور ہے مگر تجھے امید کیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ مرنے کے بعد مجھے غصر دیا جائے گا کفن پہنایا جائے گا جنازہ عزت سے اٹھایا جائے گا کوئی تو میرے جنازے پہ خاک ڈالے گا فورا رکھ بڑھ جاتا تھا کربلا کے جانب ایک عام مسافر یہ آس رکھتا ہے ایک عام مسافر یہ آس رکھتا ہے کہ دیار غیر میں اس کے جنازے کو عزت ملے گی دوکیر ملے گی دفنا آج جائے گا ہے میرا بابا غریب عزدار سننا جملہ تحمل سے مسائح پڑھوں گا سننا جملہ روایت کہتی ہے بڑی عظیم روایت پڑھنے لگوں تمام علماء نے لکھا محرم کو زینب کبرہ نے عجیب منظر دیکھا سید سجاد سے پوچھتی میں تمہارے چہرے پہ موت کی زردی دیکھ رہی ہوں اور میرے بابا کی نشانی اور میرے نانا کی نشانی اور ہمارے باقیوں کی نشانی اپنے آپ کو سبال تیرے روح کا فس انصری سے پرواز کر رہی ہے اس وقت سید سجاد نے کہا پھپی اممہ وہ بیٹا مرنا جائے تو کیا کرے پسر ساتھ نجس لاش دفن کر رہا ہے میں جوان بیٹو اموج اور میرے بابا کابے دوروں کو فگ لاش عزدار سننا جب چلے گئے زندان شام سے رہائی کے بعد چونتیس سال پچانوے ہجری تک سننا جملہ کہتے تھے اش شام اش شام اش شام کربلا کو یاد نہیں کیا پوچھو تو سہی شام 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 کیوں کہا علماء کہتے ہیں جو شام میں ہوا نا سید سجاد کے ساتھ وہ فقط اسی امام کا خاصہ تھا توجہ پہلے شام جو کہتے تھے تو تصور میں آتا تھا بازار شام دوسرا شام جو کہتے تھے تو یاد آتا تھا دربار شام دوسرا شام جو کہتے تھے تو یاد آتا تھا زندان شام زندان شام یاد آتا تھا مجھ سے پوچھو تو سری بازار شام کیوں یاد آتا تھا سید ساب رین تھا سید ساج عدیم تھا بندگی کی مراج پہ تھا لیکن پوچھو تو سری یہ کیا ہوا کہ جب باب سا کی جانب علی کی بیٹی نے کہا کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی ساڑھے تین گھنٹے کھڑی رہی شمو تازیانہ لوگے سید سجاد کی پس پہ تازیانہ مار کے کہتا تھا کاف لے کو اندر داخل کرو اب سنوگے سید سجاد نے اپنی زنجیروں کو سبھالا خوبی اممہ کے محمل کے قریب آئے خوبی اممہ ایک مرتبہ میں نہیں کہتا کہ آپ در باہر میں جائیں ایک مرتبہ نوکی نجدہ پہ باپ کے سر کو دیکھئے بابا کے سر کو دیکھئے اب جو زینب قبرہ نے دیکھا حسین نے رونا شروع کیا لب متحرک ہوئے بہن زینب تم میرے ساتھ آئی تھی میں تمہارے ساتھ دربار یہ وہ مقام ہے سید سجاد نے کہا کاش میری مان مجھے نا جنب اور دوسرا مقام وہ دربار شام جب ایک شرابی شراب کے نشے میں تک دتا اور یہ ملاؤ حسین ابن علی کے سر سے بے حرمتی کرتا تھا چھڑی مار تا تھا اور کہتا تھا کتنا سونا چہرہ ہے کتنا اچھا کتنا نور ہے چہرے پر اسی دربار میں پھر سکینہ کو کسی نے کنیزی کے لئے مانگا اور تیسرا شام وہ زندان شام بہتر جنازے چھوڑ کے چلا تھا کربلا سے سید سجاد لیکن منزل شام پر ایک جنازہ ایسا ہے جسے چھوڑنا بہت مشکل ہے آزادار و سنو دے کون سا جنازہ جب سید سجاد نے آدھی رات کو اپنی بہن سکینہ کو تست لاکھ دیا تو کہتی ہے بھئیہ سجاد سنو گے مسروف ہاتھ زخمی پاہ پر رکھے اور بھئیہ مجھے بھوک نہیں لگی تھی اور میں نے کھانا نہیں مانگا تھا مجھے بابا کا سر چاہیئے تھا مجھے بابا کا سر چاہیئے تھا اور سید سرداد نے تست کے اوپر سے دستر خان کو اہت آیا بچی نے باب کا کٹا ہوا سر دیکھا آگوش میں لے کے وین شروع ہوئے یا بتا منظر لزی خضاب کا بی دمائے انہرا بابا یہ بتا تیری داری کو تیرے لہو سے کس نے رنگین کیا میں ممبر چھوڑ رہا ہوں صدا بلند کرو ازادار اور ارفہ کہتے ہیں جس مجلس میں سکینہ بنت حسین کا تذکرہ ہو خدا حجاب ہدا دیتا دعائے قبول ہوتی دعائے مانگو خدا کلم اوپ پھیر دے ازادار سنہ جمعہ پہلا وین جو کیا منزر لزی خضابہ قبی دیمائے او میرا بابا یہ بتا تیری داڑی کو تیرے لہو سے رنگین کس نے کیا دوسرا بین منزر لزی قطع وری دیک او تیری لگوں کو کس نے کاتا منزر لزی آیتا منی اللہ سگر سنی او بابا یہ بتا اب اس سکینہ کو یدین کس نے کیا منل لہیون الباقی ان بالوں کو اب کون سہلائے گا منل لسا یاد غریبات ان بیوہ گان کا سہارا کون ہے عزادار و اکرانی خطیب پڑھ رہا تھا بچی کہہ رہی تھی اے پدر مہربان بابا بل لب رسید جانم سکینہ کی جان لب تو آگئی من پیر نوجوان چار سال کی بوڑی سری سے پرواز کر گئی میری آقا زادی نے سکینہ کی نفسوں کو دیکھا حرکت تمام ہو چکی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو ازادار تمام کر رہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو غصالہ کو بھلوایا گیا جیسے غصر دینے کے لیے وہ ایک خجرے میں داخل ہوئی چیخ مار کے باہر آئی میری آقا زادی نے پوچھا چیخ کیوں مارتی ہے کہا مجھے یہ تو بتاؤ اس بچی کو کون سی بیماری تھی کہا کیوں کیا ہوا کہا جیسے میں نے کرتے کو جسم سے الہدہ کیا پورے جسم پہ نیل کے نشان زخمہ سے بھرے ہوئے نشان اس بچی کہا یہ کوئی بیماری نہیں یہ شمر کے تازی آگے یہ خوری کے تماش یہ ظالم کے پتھروں کے نشان بس ازاداروں رہائی مل گئی زندان شام سے اب دو راستے تھے ایک راستہ کربلا جاتا تھا میری آقا زادی نے کہا بشی ہم کربلا سے چہلن کرتے ہوئے بھائی کو رو کے جائیں گے اب سنوگے جہ میری آقا زادی پتھروں کے دھیر کے پاس پہنچی اب اوٹ کے بیٹھنے کا انتظار کا کیا چہلن کو دن تھا اپنے آپ کو ایسے گرائے جس طرح سے آپ آس بس ادھا دارو تبان کر مرلس تمام ہو گئی اب ان آسووں کی قیمت امام رضا کی ایک روایت سے پڑھ رہا ہوں ان آسووں کی قیمت توجہ سامین محترم دو منٹ بعد شبی کو لے آنا لیکن توجہ یہ روایت پڑھنے دو شبی کا بیٹا ہے اسے مخاطب کر کے امام رضا نے کہا یبن شبی ان پاکیت علال حسین اگر تی حسین پہ گریہ کرے حتی تصیرہ دمو کا علا خد یہاں تک آسو دو آسو ترے رخصار پہ آ جائیں غفر اللہ لکا کل زم بن اس نفتہ جتنی گناہ کی خدا سارے معاف کر دے گا کل خطی نفتہ جتنی خطائے گناہ کبیرہ ہوں گے وہ بھی معاف ہوں گے گناہ سغیرہ ہوں گے وہ بھی معاف ہوں گے کسیر ہوں گے کلیر ہوں گے تو بھی معاف ہوں گے ابھی روح دو خدا کے لئے توجہ کرنا کہا کیوں اتنا سواب کیوں ہے اتنا عجر کیوں ہے کہا تجھے پتا ہے کہ ہمارے جد ہمجد کو قتل کیسے کیا گیا کہ انہو زوبہ کما جزبہ کبش اس طرح سے قتل کیا گیا جس طرح سے دور چاہلیت بھیر کو زبا کیا بس آزادار جس کے ہاتھ میں پیر وہ پیر مار پا تھا جس کے ہاتھ میں نیزم وہ نیزم مار پا تھا کیا ہوا زیو جنا باگے کٹی ہوئی زیو دھلی ہوئی سکینہ نے باہیں ڈال دی او میرے بابا کے گھوڑے بس مجھے یہ بتا کہ میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے پانی پھیلایا تھا راوار رو رہا تھا زین آب بی رو رہی تھی راوار رو رہا تھا زین آب بی رو رہی تھی راوار رو رہا تھا زین آب بی رو رہی تھی آئے راوار رو رہا تھا زینہ بھی رو رہی تھی او میرا بھائی کہاں اتارا میرا بھائی کہاں اتارا بی بی یہ پوچھتی تھی راوار رو رہا تھا زینہ بھی رو رہی تھی راوار رو رہا تھا زینہ بھی رو رہی تھی او میرا بھائی کہاں اتارا اور مرتج جس کو جھگمی دیکھیں جو زینہ بھائی اور مرتج جس کو جھگمی بالوں سے مو چھپائے بالوں سے مو چھپائے ہر بھی بھی بیٹتی تھی راوار رو رہا تھا زینہ بھی رو رہی تھی راوار رو رہا تھا زینہ بھی رو رہی تھی اے تیروں سے چھلی چھلی راوار کا بدھتا تیروں سے چھلی پھائی اور مرتج جس ہر چھلی بھی 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 بھائی حیرہ وانے رو رہا